موسیقی ہماری اس خاص پیشکس میں آپ کا سواغت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں امیت شرمہ تو کرنا تک کا بوس کون ہوگا یہ سوال آج ہر کسی کے ذہن میں ہے چرچا کی ہم شروعات کریں گے ہمارے ساتھ 3 خاص مہمہ یا یو کہیں کہ 3 ورشت پiencedرکار ہمارے ساتھ اس سوڑے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ پرم государ حرما جی ہوں ورشت پuli کبار اس کے ساتھ ہیں سوکر نوین کبار chlorابط bar اور اکے مرشا جی ورشت پترکار شروعات میں آپ سے کروں گا اکے مرشا جی آپ نے دونوں کو سنا ہے پرمو جی کو آپ نے سنا نویل جی کو آپ نے سنا اور دونوں کا یہ کہنا ہے کہ پچھلا جو ریکارڈ رہا ہے بوٹنگ پرسنٹیج کا اس ریکارڈ کو اس بار ٹوٹا ہوا ہم پائیں گے کیا آپ ایسی امبید کر رہے ہیں دیکھیں ستر پرسنٹ جو پچھلی بار ہوا تھا سیونٹی پوائنٹ ٹو تو مجھے لگتا ہے کہ لگ بگ اسی کے ہیر فیر جائے گا دو چار پرسنٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ ایک گھنٹے ہے آپ کی جو سپیڈ ہوتی ہے ووٹنگ کی اور لوگوں کو فارق کرنا جو پولنگ بھوت کے جو کام ہوتے ہیں تو ستر بہتر تیہتر پرسنٹ یا ایک دو پرسنٹ اس کے آگے پیچھے جائے گا اسی پچاسی پرسنٹ کا تو مجھے نہیں دیکھتا ہے اگر اسی پچاسی پرسنٹ کا ایوری جانا ہوتا تو وہ شروع سے ہی بہت جبرجست پریقے سے ووٹنگ ہوتی ہے کافی crowd رہتی ہے کافی بھیڑ رہتی ہے question یہ ہے یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر مالی سے ستر پرسنٹ جو ہوا ووٹنگ اتنی ووٹنگ تو پچھلی بار بھی ہوئی تھی تو ریزلٹ کیا ہوگا اگر پچھتر پرسنٹ کیا آس پاس جاتا ہے یا ستر پرسنٹ سے بیلو جاتا ہے پیسٹ پرسنٹ ساٹ پرسنٹ پچھپن پرسنٹ جاتا ہے ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ بھائی ووٹنگ اگر زیادہ ہو رہی ہے تو پبلک بدلاؤ چاہتی ہے یہ بات صحیح ہے لیکن اگر ووٹنگ کم ہوتی ہے تو بھی وہ ایک بدلاؤ کا سنکیت ہے جیسے اگر پچاس پرسنٹ پچھپن پرسنٹ کی ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ٹھیک ہے وہ نگیٹیب بدلاؤ کا ہوتا ہے جنتا جو ہے وہ اداسین ہوتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کی پرفارمنس یا ساری پارٹیوں کی پرفارمنس سے اتنی خوش نہیں ہوتی ہے تو اتنا اتصاہ کے ساتھ وہ نہیں لیتے ہیں تو ریزلٹ تو تین کنڈیشن میں ریزلٹ بدلنا ہی بدلنا ہے اگر سیم ووٹنگ پرسنٹیز رہا تو بھی ریزلٹ بدلے گا جیادہ ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعوے سبھی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور دعوے کیے بھی جاتے ہیں شاہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم 130 پلس سیٹ جیتیں گے وہیں اگر ہم بات کریں رہو گاندی کی رہو گاندی رغاتار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم تو ڈیر سو جیتیں گے تو اپنے دعوے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں دعوے سبھی کا حق ہے کرنے کا اور کرنے بھی چاہیے لیکن جو وادے کیے گئے تھے کیا کانگریس پارٹی نے وہ وادے پانچ سال کے بھی تر وہ پورے کیے آپ کو لگتا ہے ایک برشت پتکار کہ ہیسے سے میں آپ سے یاننا چاہ رہا ہوں جو انہوں نے کہا تھا کیا وہ کیا اور جو اب بھوشنا پتر میں جتنے بھی وادے کیے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر سرکار بن بھی جاتی ہے تو کیا آنے والے سمیہ میں انہیں پورا کرپان اتنا آسان ہوگا جی طریقے کے ہم نے دیکھا کتنے تگنے تگنے وادے جو ہے اس میں کیے گئے ہیں نہیں امی جی دیکھے میں اگر ان کے میں کانگریس کی اگر میں بات مانوں تو انہوں نے بولا ہے کہ بھائی 95-96% ہم نے اپنے وادے پورے کیے ہیں میں اگری کرتا ہوں آپ نے لکھا ہے آپ کا ریسرچ ہے میں اس کو مان بھی لیتا ہوں سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو پولین ہوتی ہے جو الیکشن ہوتا ہے آپ نے کئی بار دیکھا کہ سرکار بہت اچھی تھی بہت اچھا پرشاہشن ہوا گروہ ہوا لیکن وہ پبلک نے دوسری بار ان کو ہرا دیا میں بولنا یہ چاہتا ہوں کہ جو الیکشن اور ووٹنگ کا لگ بک 15-20 دن ایک مہینے کا پیریئیڈ ہوتا ہے انڈیا کا جو الیکٹورال پروسےز ہے اور ووٹنگ پروسےز کا بیہیویئر ان کا دیکھیں گے بڑا کمپلیکس ہے جیدہ تر ایک کونسپٹ ہے سائکو سومیٹک منو دہی بہت کچھ بھاوناوں پہ بھی لوگوں کے ڈیپینڈ کرتا ہے میں آپ کو بولتا ہوں UP الیکشن دیکھئے دکاس وغیرہ کے مددے جو ہے پیچھے ہو گیا تین تلاک کا مددہ آگے ہو گیا را مددہ آگے ہو گیا سب لوگ سڑک وغیرہ ساری چیزیں بھول گئے تو یہاں پہ بھی یہ چیز ہے بلکل اس کے کارن میں یہ مرشا جی میں معافی کے ساتھ آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے اس رپورٹ کے ذریعے ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے جاتیگرد سمی کرن جو ہیں وہ معنی رکھتے ہیں کرنا ٹکے ہیں ایک مرشا جی پہلا ریاکشن میرا آپ سے اسی پر رہے گا کیسے دیکھنے آپ کو لگ رہا ہے وہ ستتر کا آنکرا جو آپ کہہ رہے تھے شروعات میں پار ہوگا وہ ستتر ٹھیک ہے ایک دو پرسنٹ آپ آگے پیچھے دیکھیں گے تو وہ چیز ہو جائے گا آپ دیکھیں یہاں سب سے دھیان دینے بات یہ ہے کہ جیسے محسور ہوا جو کہ وہ کا لنگا کا گھڑ مانا جاتا ہے جیسے میں نے کئی اور چینلوں پر بولا ہے مجھے زیادہ تر دیکھیں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو میرا فرسٹ پریفرنس ہے مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوگا وہ اب کی بار جیڈی ایس کو ہوگا اس کے پیچھے بہت سالیڈ لوجک ہے جیڈی ایس پچھلی بار چالیس سیٹس ان کے پاس تھی اور بیس پرسنٹ کا ان کو ٹوٹل جو ہے ووٹ ملا تھا اور آپ کانگریس کو دیکھیں گے تو 36.6 پرسنٹ ملا تھا اور بی جی پی کو 19.9 پرسنٹ ملا تھا یہ دورپا جی کو جو ہے لگ بک 9.9 ملا تھا باقی سب کو جو ملا تھا کسی کو 2-4 پرسنٹ اب آپ ایک ایک ویسن دیکھیں میں نیومیرک فارم بتاتا ہوں کیوں بی جی پی بڑے آرام سے جیتے گی کانگریس نے جو 117 سیٹ ملی تھی وہ 36.6 پرسنٹ ووٹ تھا آج کی ڈیٹ میں اس وقت یدرپا جی الگ تھے آج بی جی پی کو ملا دیجے یدرپا کو ملا دیجے ایک دو کجی پی اگرہ چھوٹی موٹی پارٹی ہے وہ بھی بی جی پی میں بلائے کر گئی ہیں سات لوگ نردلی جو کھڑے تھے اگر آپ ان کو بھی جوڑ دیں گے جن کا 4% لگ بک 7 تھا تو لگ بک کانگریس کا 36.6 پرسنٹ کے اگنسٹ اوبرال بی جی پی کیا جکھیں گے تو لگ بک 38 پرسنٹ بڑھ جاتا ہے میں بولتا ہوں کہ 70 پرسنٹ کا ساری چیزیں 2013 والی اگر سیم ریپیٹ ہو جائے تو ان لوگوں کے ملنے سے بی جی پی کو 38 پرسنٹ مل رہی ہے تو بڑے آرام سے بنا لے گا اب سوال یہ ہے کہ لوگ بول رہے ہیں دیکھیں آپ نے ایک چیز بولا کہ بھائی پہلے یہ اپنینیون پول یہ آیا تھا کسی کو نہیں ملے میں بولتا ہوں دیکھیں اپنینیون پول کیا ہوتا بھارتی مطداتا کا مانسک ستی میکنگ وہ بہت ہوچ پہنچ ہوتی ہے اور دیکھیں کوس کوس پہ بدلے پانی چار کوس پہ بدلے پانی یہ کہ بات ہے تو آپ چھوچیں دیماغ کتنی تیجی سے یہاں لوگوں کا بدلتا ہے ایک دن میں سوال پانچان میں پہنچ سکتی ہے تو یعنی کہ جو منیمم جو ہے اگر وہ دھائی گنا کا جمپ لگا سکتی ہے تو 15 سیٹ اور آرام سے وہ اسی طاقت سے لگا لے گی مطلب وہ کیپسیٹی ہے تو 115 113 117 تک پہنچ بیج پی بہت بڑی بات نہیں نقصان جیڈیس کو اس لیے سب سے زیادہ ہوگا آپ دیکھئے جیڈیس کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے ان کی کی کیمپین نیگ کا نیچر اگر آپ یہ ساری چیز پولیٹکیل کینیس سرچیز دیکھیں گے ایک مشا جی لیکن شاہد آپ بھول رہے ہیں کہ جی جی گٹ بندھن سب سے گٹ بندھن کر لیجی اگزیکیوشن آپ کا کیا ہوا ہے ایک بار بھی آپ نے بہنسر نہیں دیا کسی ٹی وی پہ کسی میڈیا پہ آپ ہائی کیسے کینگ میکر بن جائے تو مجھے یہ لگتا ہے پہلی بار مجھے یہ لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا نوح کی چالیس سے 20 25 پہ آجائیں 10 15 سیٹوں کا ان کو ڈیمیز ہوگا پچھلی بار جب بی جی پی بہت کمجور تھی جی جی سیٹ ملی کانگریس کلیر کٹ میجورٹی میں آئی تھی 117 جب یہ تب king میکر نہیں بن پا ہے ان کے میکر ید روپا یہ چرچہ جہاں تک مجھے یاد آرہا جب گزرات میں election ہوا تب بھی چل رہی تھی ویجائی روپا 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 میں کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں کیا دیکھ یاد روپا جی کو یہ الگ نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور ان کا فیدہ بھی لینا چاہتے ہیں اس لیے ان کا فیدہ مکھ منتری بجی پی پندہ سر سر پرائیز مطلب یہ کرنے میں بہت ماہیر ہیں ہو سکتا ہے کسی اور چیزوں کو یہ کسی اور کو یہ مکھ سمیگرانوں کی بات کریں تو اس طرف لنگایت ہیں دوسری طرف وکا لگا ہیں اگر اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں تو پھر دلت ہیں مسلم ہیں دلت اور مسلموں کو سادنے کی کسی کوشش جی جی دی سکی گئی ہے مسلموں کو کسی طرح کانگریس سادنے کی کوشش کر رہی ہے بی جو پی نہیں سکی گٹی نہیں لیا مسلم امیدوار کو ان سب چیزوں کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں امیج جی مسلم جی جی جو بتایا پرمو جی میں آپ سے جان چاہوں گا کیس طریقے سے آپ ھائی پروفائل سیٹوں کو دیکھ رہے ہیں اور سیدار مہیا تو دو سیٹوں سے چنال رہے ہیں اس کو لیکن سوال بھی ٹھائے گئے پرسان منٹری نے کہا کہ پہلے ہی سوکار کر لیے بکتہ منٹری نے کیسے دیکھیں آپ دیکھیں اکیم سراجی نے بولا تھا بکتہ مہیا بکتہ مہیا دعویدار ہیں بی جی پی وہی اپنی سیٹ بچانا ان کے لیے مشکل ہے بی جی پی نے دو سیٹ پر لڑنے کے لیے بنا کر دیا ان سے تو ہو سکتا ہے کہ کہ کھین کھین کی باتوں میں دم ہے لیکن یہ جو اکیم سراجی کہ جی 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 کمجور ہوگا گا اتنا کمجور نہیں ہوگا جی آپ سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے چالیز سے پچیس تک آسکتی ہے کیونکہ جی بتایا جاتا ہے کہ ان کی چھتر میں دکشن کھرنا ٹک میں گھر گھر میں دیو گھوڑا کی تصویر لگی بھوان کی طرح مان دیو جی 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 رہے جی 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 سمی کمی نوی جی چوٹا سا سوال میرا آپ سے یہی رہے گا کیونکہ حالان کی لگاتار ہم سن رہے تھے کہ مرشا جی 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 چھوٹا جی میرے میتر بول رہا تا کی اگر 40 سے پچیس پہ آگئی آپ کی جی 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 33 پرسل کا لاؤ سو گیا یہ بہت بڑا لاؤ سو تا گیم کو چینج کرنے کے لئے دوسری چیز ایک چیز اور ہے دیکھ